موسیقی موسیقی اس لڑکی کے لیے اپنا فرض پہلے تھا اس لڑکی کے لیے جیوٹی پہلے تھی اس لڑکی کے لیے اپنی زندگی سے زیادہ انمول دوسروں کی زندگی تھی موسیقی موسیقی یہ ایک ایسی بیٹی کی کہانی ہے جس نے ہندوستان کو سممان دلایا جسے پاکستان نے اپنی سرووٹ سممان سے نوازا اور جس کی قربانی کا کرزدار امریکہ بھی ہے موسیقی 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 سم میں صرف اپنا کام کر رہی ہو اپنا فرض نے بھاری ہو تیس سال پہلے جس لڑکی نے اپنے جذبے، حوصلے، ارادے سے سب کو اپنا مرید بنا لیا یہ کہانی ہے فلائٹ پرسر نیجا بھنوٹ کی تیس سال کی نیجا بھنوٹ کی یادگار کہانی تیس سال پرانی ہے ممکن ہے نیجا کی کہانی کو لوگ بھلا چکے ہو اس لیے میں سونم کپور آپ کے لیے فلائٹ پرسر نیجا کی کہانی لے کے آئی نیجا کی کہانی کی ایک جھلک میں آپ کو انڈیا ٹی وی پر بھی دکھانے جا رہی ہوں 5 ستمبر 1986 تیس سال پہلے ممبئی ائرپورٹ سے رات چاڑے بارہ بجے ایک امریکی ویمان پان آئیم 73 واشنگٹن کے لیے روانہ ہوا ممبئی سے ویمان کراچی جاتا وہاں سے جرمنی کے فرانکفورٹ اور پھر نیو یورک اس فلائٹ کی سینیا پرسر یعنی ایر ہوسٹس تھی نیجا بھنوٹ ویمان کراچی کے جنہ انٹرنیشنل اے پورٹ پر لانڈ ہوا امریکہ جانے والے کچھ مسافر پلین میں سوار ہوئے آخری پیسنجر پلین میں چڑھنے والا تھا تبھی کراچی اے پورٹ کی سیکیورٹی کو چیر کر چار آتنگ کی ویمان میں خسائے ہاتھوں میں آتوماتک رائیفلز پسٹن اس وقت جہاز اڑانے کے لیے بم تھا اس وقت بیمان میں تین سو ساٹھ مسافر تیرہ کرو میمبرز اور تین پائلٹس موجود تھے اور یہی نیرجا کی زندگی کا انتم مقام تھا سب میں صرف اپنا کام کر رہی ہو اپنا فرض نے بھا رہی ہو میری مدر نے پہلے ہی بول دیا تھا یہ واپس نہیں آئے گی وہ اس کے لیے کہ جب نیرجا اسے کچھ دیر پہلے انٹی آجیک ٹریننگ کر گئی تھی لندن سے تو ممی کے ساتھ بیٹھی ممی اور وہ بڑے کلوز تھے تو ممی کو بطا رہی تھی کہ میرے کو ایسا اگر آجا کوئی تو مجھے یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا میری مدر نے اس کو بولا تو تو بڑا بڑا ڈنجرس نوکری ہے تو چھوڑ دے یہ نوکری تو نیرجا نے میری ماں کو تب بولا تھا اور میری ماں آلویز ریپیٹ کرتی تھی یہ آلویز ریپیٹ کرتی تھی کہ دیکھو تمہاری جیسی ماں آگر ایسی ایسی اڈوائز دیں گی تو یہ ملکہ کیا بنے گا فلسطینی ابو ندال سنگٹھن کے چار آتنگیوں کے نشانے پر امریکی تھے نیرجا بھنوٹ نے فوراں سمجھا کہ پلین ہائی جاک ہو چکا ہے کچھ دنوں پہلے وہ امریکہ سے ٹریننگ لے کر آئی تھی نیرجا کو پتا تھا ہائی جاک کی حالت میں کیا کرنا ہے ذرا سوچئے پان ایم فلائٹ 73 میں چار ہائی جاکرز خوصائے ان کے پاس آٹوماتک رائیفل اور بم تھے پلین کی سینئر پرسر ہونے کے نیاتے نیرجا نے ویمان کا کمانڈ سنبھالا فرانکفرٹ ہو کے نیو یوک جانی تھی ایک سٹاپ کراچی میں تھا تو یہ جب صبح لینڈ کیا پلین کراچی میں تو پیسنجرز اترنے والے اتر گئے تو جو نئی پیسنجرز چڑھ رہے تھے ان کے ساتھ یہ ٹیرریس تھے چار جو پاکستانی یونیفارم میں تھے انہوں نے جب رش کیا سٹیو رک کے اوپر تو نیرجا جو اوپر ہی خڑی تھی گریٹ کر رہی تھی لوگوں کو اس نے امیجرڈلی سینس کر لیا کہ یہ سین گلت ہو گیا نیرجا کے میسج کے بعد کوکپٹ کے تینوں پائلٹس اگلے دروازے سے ویمان سے اتر گئے اب ویمان میں صرف یاتری بچے اور کرو میمبرز جس کی مکھیا نیرجا بھانوڑ تھی اس سے پہلے یہ جو نیرجا بھانوڑ یہ جو نیرجا میشرا یا اراؤسس نے جو بتایا وہ کوکپٹ میں تو سب چھے لوگ کیپٹنز ان کے ایمرجنسی ایکزیٹ سے اتر گئے وہ لوگ نے پلین چھوڑ دیا تو ہمارا پلین وہاں ہی کھڑا رہا پلین اڑان نہیں بھر سکتا تھا کیونکہ پائلٹس نہیں تھے آتنگوادیوں نے پاکستان سرکار سے سرکشا ایجنسیوں کے ذریعے بات شروع کی لیکن کوئی بات بنی نہیں وقت بیٹتا جا رہا تھا صبح سے دوپہر اور بھر شام ہونے والی تھی اس مشکل حالات میں نیرجا نے ہمت نہیں کھوئی وہ فرض پر ڈٹی رہی اسے پتا تھا کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے لیکن اس کا حوصلہ بلند تھا سادھارن گھر کی اس اسادھارن لڑکی نے ہائچیک جیسے مشکل گھڑی میں ایک اور سوج بوجھ دکھائی ہائچیکرز نے نیرجا سے پلین میں سوال سبھی کے پاسپورٹ لینے کے لیے کہا ہائچیکرز کا ارادہ پلین کے امریکن مسافروں کو موت کے گھاٹ اتارنا تھا لیکن نیرجا نے ہائچیکرز کو ہوشیاری دکھاتے ہوئے چکمہ دے دیا اور اکتالیس امریکنز کی جان بچا لیا ہائچیکرز کی ڈیمانڈ پر پاکستان سرکار تیار نہیں تھی ہائچیکرز کا حوصلہ جواب دے رہا تھا بیٹتے وقت کے ساتھ انہوں نے موت کا کھیل کھیلنے کا فیصلہ کیا ہائچیکرز نے سینئر پرسر نیرجا سے ویمان میں سوال لوگوں کے پاسپورٹ جمع کرنے کو کہا ہائچیکرز کا ارادہ ویمان میں سوال امریکن پیسنجرز کو موت کے گھاٹ اتارنا تھا نیرجا ہائچیکرز کا ارادہ سمجھ چکی تھی کیونکہ ویمان کو کب سے ملیتے ہی انہوں نے ایک بھارتی امول کے امریکن راجیش کمار کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا پھر اس کے بعد ٹیررز نے اس کو بولا کہ تو جا کے یہ پاسپورٹ کٹھے کر لوگوں کے جو پیسنجرز ہیں سب کے پاسپورٹس لے کے آؤ میرے پاس تو اس نے اور اس کی ٹیم جو تھی کیونکہ کیونکہ اس نے انکو انڈکیشن دے دی کہ اگر کوئی امریکن پاسپورٹ ہو تو اس کو گائب کر دیں امریکن پاسپورٹ نہیں آنا چاہیئے تو جب انہوں نے پاسپورٹ کلیکٹ کر کے اس کے پاس لے کے آئے ہائی جائکر کے پاس تو اس نے دیکھا ایک بھی امریکن نہیں ہے آتنکیوں کی بندوق کے دم پر نیرجا اور گروہ میمبرز نے سب ہی بیمان یاتیوں کے پاسپورٹ جمع کرنے شروع کر دیئے اپنے ساتھی ہوسٹس کو نیرجا نے اشارہ کیا کہ امریکن یاتیوں کے پاسپورٹ شپا دیں امریکنز کے پاسپورٹ پلین کی سیٹ کے نیچے یا دوسری جگہ شپا دیا گئے ہلجاکرز کو پلین میں ایک بھی امریکن نہیں ملا اب آتنکیوں کے سر پر موت سبار ہو گئی انہوں نے پلین میں بسپوٹک لگانا شروع کر دیا ہائیجاکرز نے مسافروں پر گولیاں برسانی شروع کر دی موت مسافروں اور نیرجا کے اکتم قریب کھڑی تھی لیکن بھارت کی اس بہادور بیٹی کے دیواغ میں ایک پلان اور تھا فرس کے لئے نیرجا نے اپنے جان کی قربانی دے دی اسے ہائیجاکرز کی رائیفل اور بم نیرجا کی نظر تین بچوں پر پڑھی نیرجا نے بچوں کو سینے سے چپکایا اور آگے بڑھی لیکن سامنے ہائیجاکرز آگئے اس کے سر پر خون سوار تھا شام ڈھل رہی تھی سترہ گھنٹے سے کراچی کے جنہ اےپورٹ پر کھڑے ویمان کا ایندھن ختم ہو چکا تھا پلین کی لائٹ آف ہونے لگی اے سی نے کام کرنا بند کر دیا ہائیجاکرز نے سمجھا کہ یہ پاکستانی کمانڈوز کی آپریشن کا سنکیت ہے وہ ہینڈ گرنیٹز پھیکنے لگے وہ شام سات بجے کے بعد وہ ان کا دیماغ بدل گیا اور سولہ کھنٹے کے بعد یہ پلین میں لائٹ ہے سب چلی گئی کیونکہ وہ جتنا چلیٹر ہے وہ جتنا چلتا ہے ان کا ڈبل وہ فیول ہونا چاہیے تو فیول شاید ختم ہو جانے کے بعد یہ لائٹ ہے سب چلی گئی ایک ہی ایکزٹ کے لائٹ وہاں پر تھی نیرجا نے ہائی جیکرز کے بندو بم اور انجان کی پروان نہ کرتے ہوئے پلین کا ایموجنسی گیٹ کھول دیا اگر اسے اپنی جان پیاری ہوتی وہ چاہتی تو سب سے پہلے ویمان سے نیچے اتر سکتی تھی لیکن نیرجا کو یہ مزور نہیں تھا سب سے پہلے پان ایم سیون تھری کے کرو میمبرز ویمان سے اترے اور پھر ایک ایک کر یاتری بھی پلین میں افرہ تفریقہ محول بن گیا آتنکی گولیاں برسانے لگے نیرجا ندر ہو کر سامنے موجود رہی تب ہی اس کی نظر پلین کی سیٹ پر چھپے تین بچوں پر پڑی نیرجا نے بچوں کو سینے سے لگایا اور ایموجنسی گیٹ کی طرف پڑی تب ہی سامنے سے آتنکی آ گیا سامنے بچہ تھا اور آتنکی کے بندوک کے نشانے پر تھا چھوٹا ماسو نیرجا نے ادم میں بہادوری کا پرچے دیا اس نے پلک جھپکتے ہی اپنی پیٹ آتنکی کی طرف کر دی ہیجیکر کی گولی سے اس کا جسم جھلی ہو گیا لیکن بچے بال بال بچ گئے وہ پہلے بھی لگی تھی جب اس نے پہلا دروازہ کھولا اس کے بعد وہ بھاگ کے دوسری سائٹ پہ گئی دوسرا دروازہ کھول لے کے لیے ایک گولی اس کو لگ گی تھی نیرجا کی اسی بہادوری ہمت حوصلے اور فرض کے لیے قربانی کی خاطر پوری دنیا نے اسے ہیروین آف ہائی جیک کہا وہ راتوں رات دلیری کی مثال بن گئی اس کے ادمی جذبے کو بھارت سرکار نے سلام کیا اور اشوک چکر سے سمانت کیا شانتی کال میں دیا جانے والا یہ سب سے بڑا ویرتہ سمان ہے نیرجا پہلی ناغرک یعنی سویلین تھی جسے شانتی کال میں سینکوں کو دیے جانے والا سب سے بڑا سمان دیا گیا شورویر نیرجا کی گاتھا کو پاکستان نے بھی سلام کیا پہلی بار بھارت کی ایک بیٹی کو پاکستان نے تم گائے انسانیت کے خطاب سے نوازا امریکی سرکار نے اپنے ناغرکوں کی جان بچانے والی نیرجا کو جسٹس آف پرائم اوارڈ سے نوازا دوہزار چار میں بھارت سرکار نے نیرجا کے پراکرم کو سیلیوٹ کرتے ہوئے اس کے نام کا ڈاک ٹکٹ جاری کیا جب سونم کپور ہمارے گھر بھی آئی تھی تو وہ جس طریقے سے ہم سے گھولی ملی جو انہوں نے جاننا چاہا ان کے بوا کے بارے میں کی وہ کیسی تھی کیا تھی ان کا ریسرچ وہ اتنا سٹرونگ تھا کہ ای تنگ سو اپنا وہیں جیت چکی ہیں رول میں پلس جیسی وہ انٹر کی تھی میری دادی نے ایک ورڈ بول تھا ابھی وقت ہے بریک کا بریک کے بعد آپ کو دکھائیں گے نیجا کا وہ روپ جسے لوگوں نے کبھی نہ کبھی ٹیلی ویژن پر ضرور دیکھا ہے بنے رہے ہمارے ساتھ نیجا جتنی خوبصورت تھی اس سے زیادہ خوبصورت تھے اس کے سپنے سادھارن گھر میں پیدا ہونے والی نیجا ایک پری تھی وہ چاہتی تو فلائٹ پرسر کی نوکری چھوڑ کر موڈلنگ کی دنیا میں نامچین بند سکتی تھی لیکن بچپن سے ہی اوچھی اڑان بھرنا نیجا کا سپنا تھا 1980 کے دشک میں یہ ویژیابن اور یہ چہرہ دیش کے گھر گھر میں عام تھا یہ نیرجا بھنوت تھی فلائٹ پرسر کے علاوہ نیرجا ایک مشہور موڈل تھی سات ستمبر 1963 کو چندگڑ کے رامہ اور حریش بھنوت کے گھر نیرجا کا جنب ہوا پتا مومبائی میں پترگار تھے لہٰذا نیرجا بھی مومبائی میں رہنے لگی مومبائی میں اس کی شروعاتی پڑھائی بومبے سکوٹش سکول میں ہوئی آگے کی پڑھائی نیرجا نے سین جیویرز کالج سے کی پھر وہ موڈلنگ کی دنیا میں آگئی وہ بھی قسمت سے سین جیویرز کالج کے باہر وہ کھڑی تھی تو ایک فوٹوگرفر اور ایک رپورٹر ایک میکزین ہوتا تھا بومبے وہ انڈیا ٹوڈے گروپ کا تھا تو وہ ایک فیچر کر رہے تھے اندھا گرلز نیکس ڈور تو فوٹوگرفر نے نیرجا کریو کچھ کیا کہ میں آپ کی فوٹو کھیچ لوں تو نیرجا بولا کھیچ لیجے تو اس نے فوٹو کھیچ لی اور وہ چھپ گئی چھپ گئی تو اس کے بعد میں ایک ورلڈ ریڈ سینٹر بومبے میں ایک آؤٹلیٹ ہوتی تھی کال پیویل پیویل کی جو اونر ہے اس کا فون آیا نیرجا کو کہ موڈلنگ کرو گی کیا تو نیرجا چلے گی اس کے لیے تو وہاں پہلی اسائنمنٹ وہ تھی پھر اس کا بہت اسائنمنٹ آتی ہے پھر چار میں اس کا کیمپن آیا اے لادو دیکھ تیری آڈ آرہی ہے ٹیوی پہ اتنی آنٹی لگ رہی ہے تو 1985 میں نیرجا کے گھروالوں نے دوبائی چلی گئی لیکن پتی نے دہیج کے لیے پرتاڑت کیا اور نیرجا دو مہینے بعد مومبائی میں ماتا پتا کے پاس رہنے چلی آئی اس نے اپنا کریئر بھی پھر سے شروع کیا اس بار اس نے اے ہوسٹس بننے کا ارادہ کیا امریکن اے لائنز پان ایم سیون تھری میں نوکری کے لیے آویدن کیا اور پھر چنی گئی یہ سیلیکشن بھی نیرجا کا اتفاکن ہوا امریکہ کے مائیامی میں اسے اے ہوسٹس کی ٹریننگ ملی دو دن پہلے یعنی تین ستمبر کو ہی نیرجا امریکہ سے مومبائی کی فلائٹ پر ڈیوٹی کرنے کے بعد گھر لوٹی تھی بات ستمبر 1986 کو نیرجا گھر سے نکلی اس کے چہرے پر مسکراہت تھی اور ماں کے مند میں چنتا موڈلنگ اور اے ہوسٹس کی نوکری ساتھ ساتھ کرنے والی بیٹی کے لیے ماں فکر مند تھی لیکن بیٹی نے اپنی دنیا چن لی تھی اسے اڑان پر سوار ہونا تھا پاچ ستمبر کو گھر سے ڈیوٹی کے لیے نکلی اور پھر یہ خبر آ گئی اجیب سی گھبرات ہو رہی تھی لادو کا پلین وہ کراچی گیا تھا نا ہائجیک ہو گئے درواز مند کرو دو دن باد یعنی ساتھ ستمبر کو نیرجا کا جن دن تھا ساتھ ستمبر کو نیرجا کا شو گھر پہنچا ایک چنچل لڑکی خاموش تھی اور خاموش تھے وہ سب جنہوں نے نیرجا کی شورے گا تھا سنی موسیقی